الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین المائی والتین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم بار کا احرسالت میں درود پاک کا نظر آنا پہشی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم آج کے ہماری اس روحانی تربیت نشست کا عنوان ہے محبت الہی اللہ تبارک و تعالی کی محبت نبی پاک علیہ السلام و سلام کی احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح اور اس کے متعلق بزرگان دین اولیاء کاملین کے واقعات ان کے معمولات ان کے ارشادات بھی پیش کریں گے وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ مسنت امام احمد بن حنبل جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چار سو ستر پر یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو رزین اقیلی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے سرکار نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائے یہ ایمان ہے دوسری حدیث یہ بھی مسنت امام احمد بن حنبل میں موجود ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو بارہ سرکار دعالم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالی اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں تیسری حدیث ترمیزی شریف کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ اللہ تعالی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ ترمیزی شریف کی حدیث ان احادیث ان احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہمارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک اللہ تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہوگی اور سچی محبت یعنی تمام کی محبت ایک طرف اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک طرف ان احادیث میں واضح طور پر نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ایمان کیا ہے اور مومن ہونا کیا ہے مومن کی صفات کیا ہے ہر شخص کہتا ہے میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں لیکن دو چیزیں ہیں ایک ہے قول اور ایک ہے عمل کہنا تو بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل اب کسی سے سوال کریں کیا تم اللہ سے محبت کرتے ہو یقینا مسلمان یہی جواب دے گا میں محبت کرتا کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ ماذا اللہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا یا ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یقینا یہی جواب ملے گا ہاں ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے یہ تو ہو گیا دعوی اب ہر دعوی کی کوئی نو کوئی دلیل ہوتی دلیل کیا ہے آپ نے کہہ دیا میں محبت کرتا ہوں دلیل پیش دعوی کی دلیل ہونی چاہیے نا ایک آدمی کہتا میں عالم ہوں یا یہ کہہ کہ میں پڑھنا جانتا ہوں تو پڑھ کے بتائیے اگر نہیں پڑھے گا دلیل نہیں ہے دعوی غلط میں تقریر کر سکتا ہوں کر کے دکھائیے نہیں کی دعوی کمزور دلیل کمزور دعوی بھی کمزور تو اللہ تعالی سے محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب دن میں پانچ مرتبہ اس کے گھر سے نداد دی جائے فوراں سب کاموں کو چھوڑ کر پہنچ جائے سب سے بڑی دلیل یہ ہے محبت کی دلیل تو یہ یہ نا بھئی آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ اگر آپ کو بلائے تو آپ انکار کریں کبھی نہیں کریں دشمن بلائیں انکار کر دیں دوست بلائیں اور ایسا دوست محبت کرنے والا کبھی انکار نہیں کریں اور وہ تو اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے پالنے والا ہے تخلیق کرنے والا ہے رزق دینے والا ہے اس سے محبت ہم آرام سے بزاروں میں کھوم رہے ٹھیک ابھی وقت ہے ابھی پڑھ لیں ابھی یہ کام کر لیں پھر پڑھ لیں پتہ چلو اثر میں دونوں ملا کے پڑھ لیں اثر بھی نکل گئی مغرب میں پڑھ لیں گے مغرب بھی نکل گئی عشاء میں پڑھ لیں گے ٹائم سے کم جہاں موجود ہیں وہاں پڑھ لیں دیکھنے والا کہے گا واقعی یہ محبت کرتا یہ ہے نا محبت کی دلیل کہ جب ندا آئی ہی یال السلام آؤ نماز کی طرف آؤ فلا کی طرف آؤ کامیابی کی طرف سب چیزوں کو چھوڑ کر چلے گئے اور ایک تجربے کی چیز ہے اگر آپ اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ ازان ہوتی مجھے نماز پڑھ نہیں ہے آپ گھر میں ہیں بزار میں کہیں بھی ہے ایک فکر ذہن میں ہو تو اللہ تعالی یہ اس کا کرم ہے اسی کی مہربانی ہے ہمارا کچھ نہیں اسی کی توفیق ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے تو خود بخود انتظام بھی ہو جاتا آپ دیکھیں کچھ لوگ گھومتے رہتے ہیں جی ٹائم نہیں ملا نماز کا ٹائم نکالو گے تو ملے گا نا ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں پہلے بھی ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہو فجر کی نماز پتاؤ تو وہ ہسنے لگتا ہے مسکرانے لگتا ہے نہیں یہ ذرا کیوں عیشہ کے بات پڑھ دیں گے فجر میں کیا ہے اٹھا نہیں جاتا تو میں ایک مثال دی کہ اگر فجر کے وقت تمہاری فلائٹ ہو تب اٹھا جائے گا سو یہ نہیں جائے گا فلائٹ نہ مس ہو جائے ہوتا ہے نا آپ کی حج کی فلائٹ ہے عمرے کی فلائٹ ہے یا کسی اور جگہ آپ کسی بھی ملک جا رہے فلائٹ کا ٹائم فجر سے پہلے یا فجر کے فورا بات دومیسٹک ہے ایک گھنٹے پہلے ائرپورٹ پہنچنا ہے انٹرنیشنل ہے دو گھنٹے پہلے پہنچنا ہے پہلے سے تیاری سامان یہ وہ ساری چیزیں پھر راستے کا حساب دو گھنٹے پہلے ہمیں پہنچنا ہے کیسے ہوا فکر فکر سے ہوا اگر یہی فکر نماز کا ہو تب ہوگی یا نہیں ہوگی بچوں کو اسکول میں داخل کر آنا ہے بہت سے اچھے سکول ہیں جن کا میں نام نہیں لینے چاہتا وہ لوگ پہلے سے بلاتے والدین کا بھی انٹرویو کرتے سارے ہمارے مسلمان لگے پڑے آپ سمجھدار ہیں آپ جانتے فجر سے پہلے بلاتے ہیں اس دن فجر سے پہلے جا کے کھڑے ہوتے اٹھے نہیں اٹھے کس نے اٹھایا فکر نہیں اگر لیٹ ہو گئے دروازہ بند ہو گیا ہمارا بچہ داخلے سے محروم ہو جائے گا فکر نہیں اسی طرح فلائٹ اگر فلائٹ مس ہو جائے تو دنیا بھی نقصان ہے یا نہیں فلائٹ مس ہو گئی نا اب جو ٹکٹ کے پیسے ہو گئے کوئی نقصان ہے اور اگر فجر مس ہو جائے تب دین کا نقصان ہے یا نہیں اس کی کوئی فکر نہیں دین کا نقصان ہے کوئی فکر نہیں فجر نکل گئی چلو آج نکل پڑھ رہنگے قضہ پڑھ رہنگے فلائٹ مس نہ ہو تو جس طرح فلائٹ کی آپ نے فکر کی ہے دنیا بھی نقصان کی فکر کی ہے اسی طرح دین نقصان کی بھی فکر کریں اسی طرح فکر کریں تب آپ اٹھیں گے یہ فکر ہے جو انسان کو نہ سونے دیتا ہے اور نہ کوئی کام کرنے دیتا کیوں مجھے کوئی کام نہیں کرنا جی آج مجھے جانا ہے بس مجھے فکر مجھے پہنچ سارے کام ایک طرف تو اسی طرح دین کو دنیا پر مقدم کی جائے فجر کے وقت جلدی سو جائیں جلدی اٹھ جائیں تو محبت کی دلیل کیا ہے جب اس کی طرف سے بلائی جائے گرم بستروں کو چھوڑ دیا جائے ٹھنڈا پانی ہو اسی سے وضو کیا جائے اور فورا اس کے بارگاہ میں حاضر ہوا جائے اگر یہ کر لو تو دیکھو کتنی رحمتیں نازل ہوں گے کتنی برکتیں نازل ہوں گے حدیث شریف کے مطابق فجر اور اثر میں فرشتیں نازل ہوتے ہیں رحمتیں برکتیں لے کر اور فجر میں ہم سو جو موجود ہیں ان کو رحمتیں مل گئیں ان کے رزق میں برکتیں ہو گئیں ان پر نظر کرم ہو گئی اور جو گرم بستروں پہ ہیں کیا فرشتے وہاں جا کے رحمتیں نازل کریں نہیں میرے بزرگ اور دوستوں اللہ کی محبت کی دلیل یہی ہے کہ اٹھ جائے اور بزرگان اے الہ العالمین تجھے اس محبت کی قسم جو تجھے میرے ساتھ ہے میری یہ مراد پوری کر دے اب الفاظ دیکھئے اس محبت کے قسم جو تجھے میرے ساتھ ہے ابراہیم ادم بلخی رحمت اللہ نے دیکھا اس کے پاس گئے بڑی جررت کر رہی ہے تو بڑی دلیری کر جو تجھے میرے ساتھ پھر کیا کہوں کہا یہ کہیں اس محبت کی قسم جو مجھے تیرے ساتھ ارے خود محبوب بن رہی یا اللہ کو محبوب بنا رہی خود محبوب بن اس کو محبوب بنا اور تجھے یہ کہنا چاہئے مولا میری یہ مراد پوری کر دے اس محبت کی قسم جو مجھ کو تیرے ساتھ ہے اور تو کر جو تجھ کو میرے ساتھ جانتے اس نے کیا جواب دیا اس نے کہ ابراہیم تو اپنے تواف میں لگا رہے یہ طالب و مطلوب محبوب اور محبوب کی بات تجھے کیا پتہ چالیس سال ہو گئے آن تک میری تحجد کی نماز قضا نہیں چالیس سال ہو گئے یہ میری محبت کا نتیجہ نہیں یہ اس کی محبت کا نتیجہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے مہوے خواب ہوتی ہے میرا رب مجھے اٹھا لیتا ہے عبادت میں لگا لیتا ہے یہ میری محبت کا نتیجہ نہیں یہ اس کی محبت نتیجہ یہ اس کی محبت کا نتیجہ ہے میری کیا عقاد میری کیا حیثیت میں اٹھوں میں عبادت کروں نہیں یہ تو اسی کی محبت تو وہ تو بندوں سے محبت کرتا ہی ہے حدیث شریف کے مطابق سرکار نے فرما مفہوم یہ ہے حدیث شریف کا اللہ تعالی ستر ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ایک ماں کی محبت دیکھیں کتنی اولاد کتنی نافرمان ہوں کتنی ہی ستائے تنگ کرے لیکن وہ بددعا نہیں دیتی وہ اس کے لئے دعائی کرتا بچپن میں سردی کا موقع ہو بچہ پشاپ کر دے خود گیلے میں لیٹتی ہے اس تم سے محبت کرتا کتنی محبت کرتا ہو تو ہم بھی اگر اس محبت کا جواب محبت سے دیں تو وہ کتنا خوش ہو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں گزشتہ نشستوں میں بھی کہا ہوگا شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ہر ایک کے لیے وقت رکھا ہے بیوی کے لیے وقت ہے بچوں کے لیے وقت ہے کاروبار کے لیے وقت ہے نوکری کے لیے وقت ہے کھیل تماشے کے لیے وقت ہے گھومنے پھرنے کے لیے وقت ہے کھانے پینے کے لیے وقت ہے اس کے لیے بھی کچھ وقت ہے جس نے تمہیں پیدا کیا کبھی سوچا اس کے لئے کیا وقت ہے کہیں گے ہاں دی اس کے لئے وقت ہے کیا کہنا پانچ نمازیں یہ اسی کے لئے تو وقت ہے ہم نے کہا یہ تو اس نے رکھا ہے تم نے کیا رکھا یہ پانچ نمازیں تو اس نے رکھی نا ہم نے تو نہیں رکھی اس نے رکھی کہ پانچ وقت میری بارگاہ میں حاضر εί تو تم نے کیا رکھا یہ تو فرض ہے دیوٹی ہے تمہاری اگر نہیں پڑھوگی سوال ہوگا قیامت پوچھا جائے گا سزا ملے گی تم نے کیا رکھ اسی کو سمجھانے کے لیے ایک بہت آسان میں بات کر دوں ایک آفیشل ٹائم دونوں ٹائم ہوتے نا کسی کارخانے میں سب کام کر رہے ہیں کسی کمپنی میں کسی بھی جگہ محکمے میں آفیس میں آٹھ بجے سے پانچ بجے تک سب کے لیے ٹائم ایک سب کو آٹھ بجے پہنچنا آنا ہے پانچ بجے چھٹی ہوگی باز اس سے پہلے نہیں اور آٹھ بجے کے بعد بھی نہیں آنا ہے آوے لیٹ لگے گی تنخاں کٹے گی سب کے لیے اور ایک ہے اوور ٹائم پانچ بجے کے بعد دو گھنٹے اور مزید اور اوور ٹائم کا الگ سے ملتا ہے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس دعا کرتے ہیں اوور ٹائم لگ جائے کیوں لگ جائے بچے ہیں خرچہ ہے پریشانی ہیں اوور ٹائم لگے گا تنخاں کے علاوہ ملے گا اوور ٹائم کا مطلب یہ ہے تنخاں کے علاوہ اسی طرح نماز اوفیشل ٹائم نماز اوفیشل ٹائم ہے سب کے لیے نوافل اوور ٹائم تلاوت قرآن اوور ٹائم دروتان دلائل الخیران دعا عزد البحر اوور ٹائم یہ سارا اوور ٹائم ہے نا یہ تو رب کی رضا کے لیے نماز بھی بلا شبہ اس کی رضا کے لیے اس کی اطاعت فرما برداری کے لیے لیکن اپنی طرف سے الگ سے اس کو راضی کرنے کے لیے کرو یہ ہے اوور ٹائم اور اوور ٹائم کرو گے الگ سے ملے گا ارے جب دنیا والے دیتے ہیں تو وہ خالق کائنات کیوں نہیں دیکھے اب ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بزرگاندیر ان کی کیوں عزت ہو رہی ہے اہل سنت تو خیر نہیں دوسرے زیادہ وہ کرتے نا ان کے کیوں ہاتھ چومے جا رہے ہیں ان کی کوئی عزت ہو رہی ہے ان کی کیوں مغبرہ بنا ان کیا کیوں ارس ہوا ارے دیکھو تو صحیح انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے صرف نمازیں نہیں پڑھیں انہوں نے نوافل بھی پڑھیں انہوں نے راتوں کو جاکر ذکر اذکار بھی کیا ہے انہوں نے تلاوت قرآن بھی کی ہے انہوں نے اپنے رب سے سچی محبت کی ہے یہ اسی محبت کا نتیجہ یہ اسی محبت کا نتیجہ تو تم بھی کرو تمہارے ساتھ بھی یہی ہو تم اس کو پکار کے تو دیکھو کبھی آدھی رات کے بعد اٹھ کر وضو کر کے نفل پڑھ کے اپنی پیشانی سجدے میں جھکا کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر دیکھو کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے اچھا کہتے ہیں جی پتہ کیسے چلے ہم عبادت کر رہے ہیں پتہ کیسے چلے قبول ہو رہی ہے ہم نوافل پڑھنا ہے پتہ کیسے چلے قبول یا رد کیسے ہم نے کہاں جب تم رات میں اٹھ جاؤ اور عبادت میں لگ جاؤ تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ رب تم سے راضی ہے اسی لئے اس نے اٹھایا ورنہ کتنے لوگ ہیں پھر رہے ہیں رات گزار رہا ہے کوئی کھیل تماشے میں رات گزار رہا ہے کوئی لہو لعب میں رات گزار رہا ہے کوئی خرافات میں گناہوں میں رات گزار رہا ہے اسی لئے تو قرآن نے کہا نا یبی تونہ لرب بہم جو رات گزارتے ہیں رب کے واسطے یہ نہیں کہا جو رات گزارتے ہیں وہی محبوب ہیں وہی نیک بند ہے لرب بہم رب کے واسطے ورنہ ایک چوکی دار بھی رات گزارتا ہے چوکی داری کرتے ہوئی چوکی داری کر رہے ہیں رات میں اس نے بھی رات گزاری کسی نے کھیل تماشے میں گزاری کسی نے لہو لعب میں گناہ میں کسی بھی چیز میں قرآن نے کہا لرب بہم رب کے لیے اور پھر ان کی کیفیت بھی بتا دی سجد و قیاما سجدہ اور قیام کرتے ہو جو رات گزارتے ہیں رب کے لیے سجدہ اور قیام کرتے ہو وہ رب کے بندے ہیں رب کے سارے بندے ہیں لیکن اگر رب کسی کو کہہ دے یہ میرا بندہ ہے حقیقت میں وہی بندہ ہے اب دیکھیں نا ایک باپ کے پانچ بیٹے ہیں یا چار بیٹے ہیں سارے بیٹے ہیں نا انکار نہیں لیکن ایک متی فرما بردار ہے تو باپ خوش ہوتا ہے کہتا ہے یہ ہے میرا بیٹا یہ ہے میرا بیٹا تو اس نے یہ جملہ کہہ کر کیا باقی بیٹوں کے بیٹا ہونے کی نفی کر دی نہیں اس نے یہ نہیں کہا باقی میرے بیٹے نہیں لیکن یہ ہے میرا بیٹا کیا مطلب اتاعت گزار یہی ہے ہے تو سارے ہی فرما بردار یہی ہے ہیں سارے ہی لیکن محبت کرنے والا یہی ہے ہیں سارے ہی لیکن میرا حکم ماننے والا یہی تو بلا شبہ رب کے سارے بندے ہیں لیکن جس کو وہ اپنا بندہ کہہ دے حقیقت میں وہی اس کا بندہ اور سارے بندے ان کی بندہ ہونے کی نفی نہیں ہے لیکن محبت کرنے والا اطاعت کرنے والا فرما برداری کرنے والا وہی ہے یبیتونا لرب سجدم و قیام پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی سے محبت کی دلیل ایک تو یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے فرما برداری کی جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے ایک دلیل یہ ہے کہ جب ندا دی جائے اس کی طرف سے یعنی جب بھی ازان ہو فورا انسان کا دل اسی کی طرف جائے اگر مسجد میں جا سکتے ہو تو وہاں جاؤ اگر گھر میں وقت پر پڑ سکتے ہو تو وہاں پڑو اگر سفر میں ہو حضر میں ہو جہاں بھی ہو ایک فکر ہوگی ذہن میں اللہ تعالی موقع بھی فرام کرے گا نماز ادا ہو جائے اور اگر فکر ہی نہیں ہاں جی پڑھ لیں گے ایک نماز گزری دوسری گزری تیسری گزری پھر کیا ہوتا ہے پھر زمید فکارتا نہیں ہے پھر وہ بے پربا ہو جاتا ہے بہت سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں اللہ تعالی محفوظ رکھے کہ جو جمعہ کی بھی نماز نہیں پڑھتے عید اللہ تعالی محفوظ رکھے ایسے لوگوں سے بچائے اور ان کو بھی ہدایت عطا فرما یہ اسی وقت ہوتا ہے جب لا پرواہی ہوتی ہے شیطان مسلسل بہکاتا ہے ایک نماز چھوڑی دوسری تیسری چوتھی ہوتے ہوتے جمعہ بھی غائب اور ایدین بھی غائب تو اس لیے ہمیں پہلے سے یہ چاہیے کہ ایک تو جیسے ہی آزان ہو ممکن ہو تو مسجد کا روح کریں اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیں اگر آپ نماز کی وجہ سے کوئی کام چھوڑ دیں گے تو وہ کام ضرور پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا اور اگر کام کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ خود دیکھنے کیا ہو ہو سکتا ہے کہ کام ہو ہی نہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں نقصان ہو جائے اس لیے اس بات کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں یہ حقیقت ہے اور پریکٹیکل کر کے دیکھیں کسی بھی کام میں ہو وقت پر نماز ادا کر لیجئے اس کے بعد کام کر لیجئے خالق کائنات دیکھے گا یہ میری وجہ سے اس نے اس دنیاوی کام کو چھوڑا ہے اس کو پائے تکمیل کو پہنچا دیں اس میں برکت بھی ہوگی رحمت بھی ہوگی خدا کی نظر کرم بھی ہو ترمیزی شریف کی حدیث کتاب الدعوات میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا فرماتے تھے کیا فرماتے ہیں اے الہ العالمین مجھے اپنی محبت عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت اور جو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت عطا فرما اور اپنی محبت میرے نزدیک تھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے سرکار کی دعا اپنی محبت میرے نزدیک تھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے اچھا ہم اللہ سے محبت کریں سرکار نے فرمایا اس لیے کہ وہ تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے تمہارا رب ہے تمہارا مالک ہے تمہارا خالق ہے تمہارا رازق ہے پھر فرمایا مجھ سے محبت کرو وہ مجھ سے محبت کرتا اور ایک حدیث میں فرمایا مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میں اس کا رسول اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول سے محبت کرو اور رسول فرما رہا ہے اللہ سے محبت کرو قل انکنتم تحبون اللہ اگر تم یہ دعوے دار ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی میری اتبا کرو اور جب اتبا کرو تو کیا ہوگا یحببکم اللہ پھر وہ تم سے محبت کرے قرآن کہہ رہا ہے انکنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کچھ لوگ تھے نا انہوں نے کہا ہم اللہ کے دوست ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہو اگر تم اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے فتبعونی میری اتبا کرو اب دو باتیں ہوگئے محبت اللہ سے اتبا رسول کی محبت اللہ سے اتبا رسول کی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتبا کرو ارے ہونا ہی چاہیے تھا اللہ سے محبت کرو تو اللہ کی اتبا کرو نہیں میری اتبا کرو فتبعونی چلے ٹھیک ہے ہم نے اتبا کر لی کیا ہوگا یحببکم اللہ پھر وہ تم سے محبت کرے وہ تم سے محبت کرے گا تو فتبعونی کا مقصد یہی ہے کہ میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے میری محبت اللہ کی محبت ہے میری فرما برداری یہ اللہ کی فرما برداری جس نے رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جو رسول کے دامن رحمت میں آ گیا وہ خدا کے کرم کے سائے میں آ گیا تو سرکار دعا کیا فرما رہے ہیں اے اللہ تو مجھے اپنی محبت عطا فرما اور ان کی محبت جو تجھ سے محبت کرے اور وہ جن کی محبت تجھ سے قریب کر دی جن کی محبت تجھ سے قریب کر دی تو یہ جتنے مقربین بارگاہِ الٰہی ہیں ان کی محبت اللہ سے قریب کرتی اب دیکھو قربِ الٰہی کے کئی طریقے ہیں ایک تو ہیں نماز روزہ حج زکاة صدقات خیرات یہ سارے احکاماتِ اسلام یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں بلا شبہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ روزہ اللہ کے قرب کا ذریعہ زکاة صدقات خیرات حج اللہ کے قرب کا ذریعہ لیکن ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جو اس کے قریب ہو تم اس کے قریب ہو جاؤ جو اللہ کے قریب ہو تم اس کے قریب ہو جاؤ تم بھی رب کے قریب ہو جاؤ اب آپ کہیں گے اللہ کے قریب کون اللہ فرماتا ہے آنا جلی سو من ذکران جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں کیا وہ بیٹھتا ہے کیا وہ کھڑا ہوتا ہے وہ تو بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے وہ چلنے پھرنے سے پاک ہے وہ کھانے پینے سے پاک ہے وہ سونے جاگنے سے پاک ہے ارے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا یہ تو مخلوق کی صفات ہے وہ خالق ہے وہ نہ سوتا ہے نہ اٹھتا ہے نہ بیٹھتا ہے اس کو پینے کے حاجت نہیں اسکو کھانے کے حاجت نہیں یہ ساری چیزیں مخلوق کے لئے تو جب وہ بیٹھتا نہیں تو کیوں کہتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں جیسے ایک آدمی دوسرے کے پاس بیٹھا ہے نا قریب ہے اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اپنا قرب اسے ایسے عطا کرتا ہوں جیسے میں پاس ہی بیٹھا ہوں پاس ہی بیٹھا ہوں اب یہ غور کر لو کون کون اللہ کا ذکر کرتا ہے ہمیں یہ دیکھنے ہیں نا اللہ کا مقرب کون ہے کون کون اللہ کا ذکر کرتا ہے اس حدیث کی روشنی میں انا جلیس و من ذکرہ نہیں غوث آدم اللہ کا ذکر کرتے ہیں غریب نواز اللہ کا ذکر کرتے ہیں مجدد الفیسانی اللہ کا ذکر کرتے ہیں مغدوم سمنانی اللہ کا ذکر کرتے ہیں بابا فرید اللہ کا ذکر کرتے نظام الدین اولیاء محبوب الہی اللہ کا ذکر کرتے قدب ربانی اللہ کا ذکر کرتے اشرف المشاہیخ اللہ کا ذکر کرتے یہ سب اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرے میں اس کے قریب یہیں سے پتا چل گیا کہ جو غوثِ آزم کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے جو غریب نواز کے قریب ہے وہ اللہ کے قریب ہے جو مجدد الفیسانی کے قریب ہے جو مغدوم سمنانی کے قریب اللہ کے قریب اس لئے ہم ان کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں اور ان کا قرب حاصل کرتے ہیں کہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہے جب ہم ان کے قریب ہوں گے ہم خود با خود اس کے قریب ہو جائیں پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے واجب ہے ضروری ہے فرض ہے اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا سرکار نے فرمایا ایمان یہی ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے جب آپ عبادت کریں نماز پڑھیں تلاوت کریں نوافل پڑھیں جو بھی اگر آپ پر کیفیت تاری ہو جائے اگر دل دنیاوی خیالات سے خالی ہو جائے اگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے سمجھ لو کہ کرم ہو رہا آنکھوں سے آنسو ایسے نہیں نکلتے اسی وقت نکلتے ہیں جب وہاں سے کرم ہوتا ہے کیفیت اسی وقت رکعت اسی وقت تاری ہوتی جب وہاں سے کرم ہوتا ہے اور کرم اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے اپنی آجزی ان کے ساری اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے وہاں سے کرم ہوتا ہے اگلے پچھلے گناہوں کو ماف کر دی قرآن نے کہا اور وہ جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں شدید محبت اللہ سے شدید محبت تو اللہ سے محبت کرنا اور اس محبت کی دلیل یہی ہے کہ نمازوں کو ترک نہ کیا جائے احکامات اسلام کو ترک نہ کیا جائے پوری استقامت کے ساتھ اس پر عمل کیا جائیں پھر آپ دیکھیں کہ وہ کتنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماؤں آج کی اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تعالی سے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں جب وہاں سے بلائے جائے دنیا بھی کاموں کو ترک کر دیجئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے پھر دیکھو رزق میں برکت دینے والا وہی ہے نوکری عطا کرنے والا وہی ہے سکون دینے والا وہی ہے دلوں کو قرار دینے والا وہی ہے عمر میں برکت دینے والا وہی ہے رزق میں برکت دینے والا وہی ہے اگلے پچھلے گناہوں کو بکھنے والا وہی ہے جنت میں داخل کرنے والا وہی ہے تو اگر یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بھی کامیان بھی ہو اور آخرت میں بھی تو اس سے بھی محبت کرو اس کے حبیب سے بھی محبت کرو انشاءاللہ یہاں بھی کامیان وہاں بھی کامیان آئیے دعا کرے اللہ رب العالمین ہم سب کے یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما یا اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاہ کامل عطا فرما جو کسی پریشانی میں ابتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرد جو قرضدار ہیں انہیں بارے قرض دوشی فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما جو اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں مولا انہیں اولاد نرین عطا فرما اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس محفل میں اس نشست میں شرکت کے لئے حادر ہوئے مولا ان سب کے حاضری کا قبول فرم ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرم ان کے علم میں عمل میں عمر میں برکت عطا فرم ان کے روزگار میں ترقی عطا فرم ان کے ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دور فرم اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا لسیدنا مولانا محمد سلاتا دائمتا بدوام الملک الحی القیوم سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العب